ہم فنکاروں کو بھی انشاءاللہ مسجد بھرو تحریک کے رضاکار بنائیں گے انشاءاللہ مجلس اسلام برائے فنکار کے تحت سابقہ حلوکار فیضان مدینہ آئے امیر اہل سنت سے گفتگو ہوئی یہ بتائیے زفر بھائی آپ نے توبہ کری میں اپنے ان تمام گناہوں سے جو میں کر چکا ہوں اس سے میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں ماشاءاللہ فیضان مدینہ تو ایسے ہی لگا جیسے مدینہ شریف میں آ گیا چونکہ میرے لیے پہلا موقع تھا فیضان مدینہ میں آنے کا میں نے بارہا سنا تھا بہت سنا تھا یہاں سے کئی مرتبہ گزر بھی ہوا میرا دیکھتا تھا ماشاءاللہ بہت یہاں پہ بھیڑ بھاڑ ہوتی تھی اکثر سوچتا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں لیکن بڑا عجیب سا میرے لیے وہ وقت تھا اور میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میری کیا اس وقت کیفیت تھی اور فیلنگ تھی مدنی مذاکرے میں میں پہلی بار آیا تھا اور ایک عجیب سا ہی ایکسپیرینس تھا ایک عجیب سی روحانیت تھی اور ایسا سما تھا کہ جو میں بیان نہیں کر سکتا اور باپا جان تو اتنے شفیق انسان ہیں اتنے پیارے اتنے اچھے میٹھے کہ مجھے تو شاید یہ ایکسپیکٹیشن ہی نہیں تھی ان کے لیے میں نے ناچھریف پڑھی مجھے در پہ پھر بھولانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پیلانا مدنی مدینے والے اور مجھے بڑا اچھا لگا میں نے جب اس کو دوبارہ دیکھا تو باپا جان خود بھی اس کو پڑھ رہے تھے میرے ساتھ اور دنیا کے جتنے بھی فنکار ہیں جتنے بھی لوگ ہیں جو بھی اس فیلڈ سے وابستہ لوگ ہیں میری دل سے سچے دل سے درخواست ہے کہ مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے فیضان مدینہ میں ضرور ضرور تشریف لائیے اس میں اور آ کر اپنی زندگی کے راستے کو بدلئے فیضان مدینہ آنے سے قبل نہ جانے کتنے سالوں سے میں کا کیسے کیسے کون سے کون سے سٹیجز کے اوپر میں نے دنیا بھر کے لوگوں کو گانے سنائے لیکن فیضان مدینہ میں آ کر اسی جگہ کھڑے ہو کر میں نے باپا جان کے سامنے میں نے ناد شریف پڑھی میری آنکھ میں سمانا مدنی مدنی مدینے والے میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے بنے دل جس کے لئے شاید میں کافی عرصے سے بھٹک رہا تھا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے آپ کی دعاوں اور باپا چان کے پیار کے ساتھ کے انشاءاللہ میں اپنے ناد شریف کے کام کو اور یہ دعوت اسلامی کے اس مشن کو انشاءاللہ جاری و ساری رکھوں گا آپ مرید ہوئے پہلے بار یہ کیسا لگا میں نے کچھ سوچے سمجھے اور جانے بنا میرے دل نے یہ قبول کیا اور ان کی محبت میں میں نے یہ سب اقرار کیا باپا ایک درخواست ہے باپا جان آپ سے کہ مجھے آپ توبہ بھی کروا دیجئے اور مرید بھی بنا دیجئے توبہ کرتا ہوں میں توبہ کرتا ہوں میں اپنے اپنے تمام تمام پچھلے پچھلے گناہوں سے گناہوں سے مرید ہوتا ہوں میں مرید ہوتا ہوں میں خاندانے خاندانے عالی شان عالی شان قادریہ قادریہ رضویہ رضویہ میں میں صلو علیہ حبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عز و جل